فرینڈز میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل فاظمان ویلوگ تو ابھی صبح کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں میں اوپر یہ بیبی گوٹ کے پاس آیا ہوں ہی جیسا کہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں کہ وہ بول رہی ہے ابھی اس کو بھوک بہت زیادہ رکھی تھی آج میں لیٹ ہوا ہوں تو چلیں آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ بیبی گوٹ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں جا رہا ہماری ویڈیو کو ان سبسکرائب نہ کیا کریں جینل کو یہ آپ سے ریکویسٹ ہے سٹارٹ کرتے ہیں تو تو بینی مینی زو میں جو اینا کبوتر دکھا رہے ہیں بہت زیادہ ماشاءاللہ بہت پیارے یہ کوئے نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا تھا یہ دیکھیں یہ سارے جو اینا آپ ڈار کے ادھر آگئے یہ بہت پیارے کبوتر ہے مینی زو میں آپ دیکھ رکھتے ہیں یہ ہمارے ہم سایاں نے لگتے ہیں چھتے تو ہم آپ کو بھی دکھائیں گے اپنے کبوتر بھی اور زیادہ لے کے آئیں گے یہ محمد باز جو اینا اب اس کا بس تھوڑا بیٹے وہ گرین چارہ ڈال رہا ہے اس کے اندر باول کے اندر اب یہ اس کو ڈالیں گے اس کے آگے رکھئے ہم نے اس کے اندر باول رکھ دیا یہ چارے کا یہ دن کے ٹائم جو اینا اس کو کھا لے گی اس نے دودھ پی لیا ہوا اب ہم نیچے جاتے ہیں دیکھ کے ہمارے کبوتر کی آگر یہ ماشاءاللہ کبوتر بہت پیارے لگ رہے ہیں ان کے چھت پر کھلے چھتے ہیں تو اب نیچے جاتے ہیں دیکھے ہمارے کبوتر کیا کر رہے ہیں چلو ہم نے نیچے جا کا دیکھتے ہوں کیا ہے چلو یا کہ یہ آگیا ہم نیچے آگیا ہماری اپنے کبوتر دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم نے کیا کرتے ہیں بجن کدھر چلے گئے اندر چلے گئے ہیں بہت زیادہ کام دل آج انہوں نے یہ بیٹھے ہوئے اندر رانسی اس کے اندر اندر بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنے دے دیں ایک دو دیں مامل بانس بھی آگے اوپس کے نیچے آمنا انس مل دیں ایک یہ جو ہے نا اس کا نیا راستہ دودھ پھلانے کا نکالی ہے بہت زیادہ تانگ کرتی ہے کبھی پاؤں میں جو ہے وہ گس جاتی ہے کبھی ٹاغوں پہ مو مارتی ہے تانگ کرتی ہے فیڈر ڈھونتی ہے اب یہ دروازے کے اندر سے اس کو وہاں سے نپل باہر نکال دیتے ہیں یہ دودھ پینا شروع ہو جاتی بہت شخص اوپر لٹکے دودھ پی رہی ہے ایک تو ایسے ہے کہ اس کی ایکسرسائز بھی ہوتی جائے اس کا پیٹ آج مجھے خراب لگ رہا ہے جس کی ویہا سے نا یہ سبح سبح ہو رہی تھی آمنہ صفائی کرنے لگی ہے یہ جھاڑوں ڈاری اب اس کے اندر صفائی کرے گی آمنہ دوسری سائیڈ سے ڈالو کافی زیادہ نا آج گاندو باپڑا چاہتے کیونکہ کافی دن ہو گئے صفائی نہیں میں نے اس کی کی وہ اب اس کی صفائی کریں کہ سبز چارہ تو اس نے نہیں کھایا پانی سارا نیچے گرہ دیا ہوگا پانی سارا اس نے آمنہ نیچے گرہ دیا وہ دوسری سائیڈ سے اس کو ڈالو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیسے لٹک کے دودھ پی رہی ہے اوپر آج صبح گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور ماشاءاللہ اس کو میرا حل پیاس بھی لگی تھی پانی اس نے سارا نیچے گرہ دیا اب اس نے فیڈر پی لیا ایک فیڈر پی لیا اور اب آمنہ کے ساتھ کھیلے گی دوسرے فیڈر میں وہ گرائی وارٹر ڈالنا بھول گئے تھے گرائی وارٹر لینے گئے تو اب اس دوسرے فیڈر کے اندر ہم گرائی وارٹر ڈال دیں گے تو یہ مزے سے پیے گی ابھی آمنہ کی طرف جاتی ہے تاکہ یہ مجھے دودھ دیں یہ گرائی وارٹر آ گیا جی اس کے اندر ایک ڈھکن ڈال دیا اور یہ دوسرا ڈھکن دو ڈھکن ڈال لیں اس کے اندر پھر اس کے اوپر دودھ ڈال دیں گے ایک فیڈر پورا اور ایک جو ہے نا وہ اس کو اتنا ڈال دیا فیڈر یہ اب اس کو نظر آ گیا دوسرا فیڈر بھی اس کے اندر گرائی وارٹر ڈال دیا اور اس کا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا صبح صبح نا یہ شور مچاری تھی کافی زیادہ تو میرا خیال میں رات کو میں نے ڈالنا بھول گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہو گیا وہ کبض وغیرہ مجھے لگ رہا ہے اس کو ہو گئی ہے تو دیکھیں دودھ نیچے بھی گرا رہی ہے ابھی بچے سپارا پڑھ کے آگئے آمنہ جائے گی ان کو دروازہ بچے دونوں کا کھول لیں اور یہ پیٹ ہے